اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علیکشہ عظیب تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز اچھلی چینل فیصلہ بات کے اندر جو کل واقعہ پیش ہے اس کو پہلے بھی میں رپورٹ کا چکہ مزید کچھ اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے فیصلہ بات کے اندر کل پچاس سالہ ایک باپ نے غربت سے خالات سے تانگا آ کر اپنی دو نوجوان بیٹیوں کو جو ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے زبا کر کے بعد نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا یا جاتے جاتے اس شخص نے لغول خان ہاتھوں کے ساتھ ایک تحریر لکھی جس میں وہ لکھا کہ وہ تمام در سامان ایدی ویلفر کو دینا چاہتا کسی رشتدار کا احسان نہیں رکھنا چاہتا ہماری اجتماعی قبریں ہونی چاہیے اور کسی رشتدار کا احسان نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ میرے اوپر ڈیڑھ لاک تار ساتھ چودہ ہزار اوپے میں نے عثمان نامی مکان مالوں کو کرایا دینا تھا جس نے تنگ کیا ہوا تھا حالات بہت زیادہ خراب تھے آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا یعنی کس ساری صورتحال کے باعث اس شخص نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا ٹھیک ہے اب ایک شخص ہے جس کا نام ہے راجہ ریاس جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کا امنہ ہے فیصلہ بات اس محصوف کا تعلق ہے انہوں نے آج ایک بیان دیا جس کے بعد کچھ لوگوں کے سر شاید شرم سے جھکے ہو یا نہ ہو تو مجھے ان کے بیان پر بڑی حیرت ہوئی ہے انہوں نے یہ بیان دیا کہ عطیق الرحمان جو باپ تھا جس نے یہ قدم اٹھایا اپنی نوجوان بیٹیوں کو زباہ کیا اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا راجہ ریاض باپ آج بڑے ہی ایک جنون کے ساتھ بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں فیصلہ بات کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے وہ عطیق الرحمان زینی مریض تھا وہ عطیق الرحمان نے جو قدم اٹھایا وہ اس کی زینی حالت درست نہیں تھی میرا سوال ہے فیصلہ بات کے لوگوں سے فیصلہ بات کے لوگ جو ہیں وہ بڑے عقل مند لوگ ہیں ٹھیک ہے بڑے ہی دلیر قسم کے لوگ ہیں اور فیصلہ بات کے لوگوں کی ہسٹری سے بڑی ہوئی ہے یہ گوگل جو ہے یہ پلیٹ فارم جو ہیں ٹھیک ہے مجھے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس شخص نے بغیر بغیر ایک ماں کے اپنی دو بیٹیوں کو پال لیا یا بغیر بیوی کے دو بیٹیوں کو پال لیا بیوی تو مار گئی بعد میں دو بیٹیاں ایک باپ کے ذیمہ داری پان گئی وہ پالتا رہا انہیں جب تک حیمت تھا ہی پالتا رہا چودہ سال سے جو شخص عثمان نامی مکان مالک کے مکان کے اندر رہتا رہا کرایا دیتا رہا ایک ماں اس کے پاس کرایا نہیں تھا صرف اور صرف ڈیڑھ لاکھ کا مکروز تھا وہ شخص کس نے کردہ دیا تو اسے پتا تھا کہ اس کی ذہنی حالت درست ہے جو شخص صبح نکلتا تھا اپنی بیٹیوں کے لیے یعنی کہ وہ چاہتا تھا وہ باہر جائے کچھ روزگار لے کر آئے کچھ پیسے دوچار لے کر آئے وہ اپنی بیٹیوں کا پیٹ پال سگئے وہ شخص عثمان جس نے یہ قدم اٹھایا وہ مرنے سے پہلے اس خودکشی سے پہلے اس نے باقاعدہ تحریر لکھی کہ کسی رشتہ دار کا حسان نہیں لینا وہ عثمان جو اپنی کامپتی آواز کے ساتھ وائس میچز چھوڑ کے گیا ہے وہ عثمان جو لغول خان ہاتھوں سے اپنی چٹی لکھ کر گیا ہے کہ میرا سمانیدی ویلویر کو دے دینا اور ہماری استمائی قبریں کرنا وہ شخص جو یہ خواب سجائے تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو شاید وہ اپنی پڑیوں کو اپنی شہزادیوں کو کچھ مزید پڑھا لکھا کر ان کی پرورش کر کے کچھ احلا مقام دلوائے گا اور اپنی غربت کو ختم کرے گا کیا وہ باپ وہ شخص اتنی قرمان ذہنی پاغل ہو سکتا ہے کیا وہ ذہنی ذہنی تناہو تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی ذہنی خالت خراب نہیں ہو سکتی اگر آج اس کو اس پر اسے کسی نے مجبور کیا اس قدم اٹھانے پر کے ذہنی مجبور کیا تو وہ ایک چیز ہے وہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر تیزی سے پھیلنے والی غربت اگر آج اس کی کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ہے ریاست اگر آج اس کی ذمہ دار ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے اوپر ستر زالوں سے اقتدار کیا ہے وہ ہر ایک کمران ہے جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے وہاں کے لوگ ہیں وہاں کے آس پاس پوز کے لوگ ہیں جن کو پتا تھا کہ یہ شخص غریب ہے اس شخص کے پاس وسائل نہیں ہیں بے روزگار ہے دو جو آن بیٹیاں ہیں ان کو یہ عمدنی کا ذریعہ نے وہ لوگ قصوروار ہیں وہ لوگ قصوروار ہیں جو سب دیکھتے ہوئے بھی بے ہس لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باند لی قصوروار وہ شخص ہے جس کو پتا تھا کہ اس کے پاس کرایا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ اسے مکان خالی کرنے اور اس کی بیٹیوں کے سامنے اسے گالیاں شاید دیتا ہوگا اس کی بیٹیوں کو بری نظروں سے دیکھتا ہوگا وہ لوگ قصوروار ہیں ٹھیک ہے اس کی موت کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں ریاست ہے اس کی موت کی ذمہ دار عطیق و رحمان نے اپنی بیٹیوں کا زندگی کا تو خاتمہ کر لیا وہ تو شاید اب سکھی ہو گیا ہے کم از کم وہ ایک اس بھوک کی لالہ سے اس نے کنارکش اکتیار تو کر لیا ہے لیکن اس اس معاشرے اس بحیث لوگوں کے موپر ایک زوردار اور زناٹے دار تماشا مارکے گیا اس ریاست کے اور اس لوگوں کے بحیث معاشرے کے اندر عطیق و رحمان رہ رہا تھا اس بحیث معاشرے سے اس نے نجات اصل کر لیا ہے ناظرین کرنے کے آپ راج ریاض صاحب کے اس بیان کی میں مضمت کرتا ہوں وہ باپ تھا وہ مجبور تھا اور اس نے پنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے وہ پاغل نہیں ہو سکتا وہ اس کی ذہنی حالت خراب نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی ذہنی حالت خراب کرنے میں ہی ہماری اس ریاست کا اور پارلیمنٹیرین کا کردار ہے جنہوں نے اپنے پنے علاقے کے اندر نہ ہی غریب لوگوں کی نشاندہی کی نہ ہی سرپوش لوگوں کی نشاندہی کی نہ ہی لوگوں کی کسی صورت مدد کی یہ لوگ ذمہ دار ہیں راضی اکرام چاہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ